نمسکار میں حسین رزوی پردھان منتری موڈی کا کسان سمواد بہت اہم ہے آج پی ایم موڈی کسانوں کو ان کے کھاتے میں پی ایم کسان ندھی کی تیسری کسٹ بھی ٹرانسفر کریں گے دیش کے نو کروڑ کسانوں کے کھاتے میں اٹھارہ ہزار کروڑ روپے ڈائریکٹ ٹرانسفر کیے جائیں گے جس میں دو ہزار کی یہ تیسری کسٹ شامل ہے تو آج سوشاسن دیوس کے موقع پر پردھان منتری پی ایم کسان ندھی کی تیسری کسٹ کسانوں کے کھاتے میں ٹرانسفر کریں گے دو ہزار روپے اور آج ہی دیش اٹل جی کی جائنتی بھی منا رہا ہے جسے سوشاسن دیوس کے طور پر بنایا جاتا ہے اور کسان اندولن کا آج تیسوہ دن ہے تو آج کسانوں سے بھی سمواد کریں گے پردھان منتری موڈی کسان اندولن کے بیچ آج پردھان منتری موڈی دیش کے انداتاؤں سے نہ صرف سمواد کرنے والے ہیں بلکہ آج انہیں پی ایم کسان ندھی کی ساتویں کسٹ بھی دیں گے کہ ان سرکار فروری دو ہزار انیس سے ہر چار مہینے پر کسانوں کو دو دو ہزار روپے کی مدد کر رہی ہے اس موقع پر موڈی سرکار کے منتری بی جے پی کے سانسد الگ الگ شہروں میں رہیں گے اور لوگوں سے جڑیں گے کسان اندولن کے بیچ دیش کے کرونوں کسانوں کے بیچ میسج پہنچانے کے لیے گرینڈ آئیو جن کیا گیا ہے سبھی کے اندری منتری سانسد ودھائک کے ساتھ ساتھ پی جے پی کے تمام نیتہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر کارکرم کریں گے اور سرکار کی بات کسانوں تک پہنچائیں گے امیت شاہ راجنات سنگھ اور نرملا سیتارمن دلی میں ہوں گے پیوش گویل اتر پردیش کے ہاپڑ میں نتن گٹکری اسم کے سلچر میں ریپورٹر اس وقت الگ الگ جگہوں پر آندولن کر رہے کسانوں کی بیچ ہے ہم ان سے بات کریں گے لیکن پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ پی ایم آج کسانوں کو کیا تحفہ دینے والے ہیں کسانوں کو پی ایم کسان سمان ندھی کی اگلی قسط دیں گے نو کروڑ کسانوں کے خاتوں میں اٹھارہ ہزار کروڑ اوپے ٹرانسفر کیے جائیں گے چھے راجوں کے کسانوں سے بات چیت کریں گے پردان منتری دیش کے انیس ہزار سے زیادہ جگہوں پر کارکرم کا آئیوجن ہے پرگرام میں دیش کے ایک کروڑ سے زیادہ کسان بھاگی داری کریں گے ہوتر پدیش میں تین ہزار ستانوں پر تین ہزار جگہوں پر کارکرم کا آئیوجن ہوگا کسانوں کو پھر کرشی قانون کی خوبیاں بتائی جائیں گے تو کون کون کہا ہوں گے وہ اس وقت آپ کے ٹلویزن سکرین پر امیت شاہ دلی میں ہوں گے راجنات سنگھ دلی میں ہوں گے اور نرملاسی تارن رمن بھی دلی میں ہوں گی دلی کے الگ لگ جگہوں پر ہردی پوری مہاویر نگر دلی میں ہوں گے پیوش گوئل ہاپڑ میں ہوں گے اتر پدیش کے اور اسمیتی رانی اپنے سنسدید شیطر امیتی میں ہوں گی نتنگٹکری کو سلچر بھیجا گیا ہے وہاں پر وہ کسانوں کو سمجھائیں گے روی شنگر پرسات پٹنا میں ہوں گے وی کے سنگھ غازی آباد میں ہوں گے تو تمام بڑے جو چہرے ہیں سرکار کے ان کو الگ الگ علاقوں میں جا کر کسانوں کو سمجھانے کی ذمہ داری دی گئی ہے یوگی آت اتنات خود لکنو میں ہوں گے شیورا سنگھ چوہان ہوشنگ آباد میں ہوں گے ویجے ایروپانی گاندھی نگر میں ہوں گے پچھلے دس دن میں یہ تیسرا موقع ہے جب موڈی کسانوں سے سمبات کریں گے پی ایم پندرہ دسمبر کو کچھ میں کسانوں سے ملاقات کر چکے ہیں 18 دسمبر کو مدھر پردیش کے رائے سین میں کسان سمیلن میں موڈی ویڈیو کانفرنسی کے ذریعے جڑے تھے اور کسانوں تک اپنی بات پہنچائی تھی تو آج ایک بار پھر سے 25 دسمبر کے دن آج سوشاسن دیوس کے موقع پر اور کرسمس کے موقع پر ایک بار پھر سے کسانوں سے سمبات کریں گے پردھانمتی نریند موڈی اور اس بیچ ہمارے تین سیوگی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں گونی کارولا اس وقت غازی پرو بارڈر سے ہمارے ساتھ ہیں دیکشاہ پانڈے سنگو بارڈر سے موجود ہیں اور اب ہے پراشر ٹیکوی بارڈر سے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سب سے پہلے ہم سنگو بارڈر چلتے ہیں کیونکہ یہ سب سے اہم جگہ ہے جہاں پر لگتار کسان نتاؤں کی بیٹھک اور باتچیت چلتی رہتی دیکشاہ کل ایک اور نیوتا بھیجا گیا تھا سرکار کی طرف سے اسے بھی کسانوں نے کسان نتاؤں نے پروپیگنڈا کہہ کر کے خارج کر دیا ہے آج جب پردھان منطری سموات کریں گے کسانوں سے تو کیا آج کوئی راہ نکلنے کی امید ہے آج کے سموات کو لے کر کے وہاں جو کسان ہیں کسان نتا ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں حسین دراصل اس وقت میں گازی پور بارڈر پر موجود ہوں اور یہاں کہ اگر میں حالات آپ کو یہاں پر بتاؤں دراصل یہاں پر جو کسان ہیں دیکشہ جو ہیں وہ گازی پور بارڈر پر ہیں ہم اس کو دوبارہ اس کو سکرین کوم ٹھیک کر کے دوبارہ آپ کو بتائیں گے دیکشہ اپنی بات پوری کریں آپ گازی پور بارڈر پر ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے زدہ تصویریں بھی دکھائیے گا میں حسین لگاتار سمسہ کے سمدھان کا پریاس چل رہا ہے لیکن سمدھان کے نام پر ابھی شونیتہ ہی ہاتھ لگی ہے گازی پور بارڈر پر آج جو تیسوہ دن ہے یعنی ایک مہینے پورے ہو چکے ہیں اس کے باوجود ابھی سمسہ کا سمدھان نہیں نکل پایا ہے لیکن جو کسان ہیں وہ یہاں پر چوبیس گھنٹے کی بھوک حرطال پر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ گیارہ کسانوں کی تصویر آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ چوبیس گھنٹے تک یہاں پر بھوک حرطال پر رہنے والے ہیں کسانوں سے باتشیت بھی کریں گے سرکار لگاتا سمدھان کا پریاس تو کر رہی ہے لیکن کچھ ابھی ہاتھ لگ نہیں پایا ہے مسئلہ حل نہیں ہو پایا ہے ایک مہینے پورے ہو چکے ہیں دیکھیں میڈم سمدھان کہاں چاہتی ہے سرکار سرکار تو بے وکوب بنا رہی ہے جب کسانوں نے ایک بات کہہ دی بھئی اس کانون کے اندر جو تم یہ کانون لے کر کے آئے ہو یہ تمہارا بینہ بات کا دیار دوفا ہمیں چاہیے نہیں تو وہ جبرستی کیوں کر رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ہم تو ملنے کا پریاس کر رہے ہیں ہم تو کسانوں سے ملنا چاہتے ہیں ہمارے سے آگر کے بات کریں لیکن یہ سب سے بڑی بات کیا ہے اس کے اندر یہی سمجھ ہے کہ وہ جنت کو یہ دکھانا چاہ رہی ہم تو کسانوں سے بات کرنا چاہ رہے جیسے کسان لگاتا یہ آروپ لگا رہے ہیں کہ سرکار کسان ویروڈی ہے جو پردرشن کر رہے ہیں وہیں دوسری طرف آج پردھان منتری نریندر موڈی نو ہزار جو کسان ہے نو کروڑ جو کسان ہے آج ان سے سمات بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ہی آج ان کے کھاتے میں پیسے بھی ڈالنے والے ہیں میڈام ایک بات بتاؤ کسان کو پیسے کی جیت کیوں پڑھ رہی کسان کیول اس کی جو فصل ہے اگر اس کا اچھی تدام مل جا تو کیا کسان کسی کے موتاج ہیں آج اتنے ٹائم کروڑنا ٹائم چلا اتنا ٹائم کروڑنا کھال ہوا آپ نے دیکھا ہوگا سہروں میں لوگ باگ بچھا رہے بھوکے مر گئے روٹی نہیں مل پائی ٹائم پہ لیکن اس کسان نے پھر بھی دیس میں ہر جگہ 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 روٹی بھیجوانے کا کام کرا جو لوگ پورے دیس کا پیٹ پالنے کی حمد رکھتے ہیں آج انہیں بھکاری کیوں بنایا جا رہا ہے یہ بتاؤ لوگ یہاں پر جس قانون کا بیروت کر رہے ہیں چلی یہ ٹکراو ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے دیکشہ میں آپ کے پاس لوٹوں گا جب آپ چلتے ہیں سنگو بارڈر جہاں پر گونکا روڑا اس وقت جہاں سے میرے ساتھ جڑی ہوئی ہیں گونکا کیا آج پردھان منطری کی بات پردھان منطری آج بات کسانوں سے کہنے والے ہیں کیا وہ بات سنیں گے یہاں سنگو بارڈر پر بیٹھے ہوئے کسان اور ان کی بات کو مانیں گے دیکھیں ملکہ سنگو بارڈر پر بھی پردھرشن کا آج تیسوا ہی دن ہے اور کسان صبح سے ہی جہاں پر ہی جو منچ لگا ہے ہم آپ کو دکھائیں کہ جہاں پر منچ لگا ہوتا ہے تمام جو سنگو بارڈر کے کسان ہیں وہ یہاں پر آکا جھٹا شروع ہو جاتے ہیں اور منچ سے سمبودھن لگاتا کیا جاتا ہے علاقہ جہاں تک پردھان منطری کے سمبودھن کو سننے کی بات ہے تو یہاں منچ سے تو وہ سمبودھن نہیں سنایا جائے گا لیکن اگر کوئی کسان سمبودھن سنے گا تو وہ اپنے موبائل پر لائیو کے تھوہ ہی سمبودھن سن پائے گا اس کے علاوہ اور کوئی یہاں پر ویوستہ نہیں کی گئی ہے اگر کہیں کہ سپیکرز پر وہ سمبودھن سنایا جائے گا تو ویسی کوئی ویوستہ یہاں پر نہیں ہے اور جہاں تک کسانوں کی بات ہے وہ سننا بھی چاہتے ہیں کہ آنکہ پردھان منطری کیا کہنا چاہتے ہیں لیکن کچھ کسان اس میں دلچسپی نہیں دکھا رہے کیونکہ ان کا یہی کہنا ہے کہ جب تک تینوں کانونوں کو واپس نہیں لیا جائے گا تب تک کوئی اور بات وہ آگے نہیں کرنا چاہتے ہیں علاقی کل بھی جس طرح ہم نے کسانوں سے بات کی تھی اور آج بھی ہم نے ان سے بات کی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم باتچیت کے لئے تیار ہیں سرکار ہمیں وقت دے وہیں دوسری طرف سرکار کی طرف سے لیٹر لکھ کر ان سے وقت مانگا گیا ہے ایسے میں باتچیت کے لئے دونوں پکش تیار ہیں تو آخرت سے باتچیت کیوں نہیں ہو پا رہی ہے یہ مسئلہ بھی تک کٹکا ہوا ہے یہاں پر کسانوں کی سنکھیا جس طرح کہیں تو دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے ہر روز الگ الگ سنگٹوں کے کسان یہاں پر آتے ہیں من سے سمبودت کیا جاتا ہے انہیں اور کسانوں کی یہی مانگیں کہ جب تک تینوں کانونوں کو واپس نہیں لیا جائے گا یہ پردرشن کو ختم نہیں کیا جائے گا کیونکہ ایک مہینہ ہو چکا ہے اور کسانوں کا یہ کہنا ہے بلکل گوننکہ آج تیسوا دن ہے اور یہ دیڈ لاغ ختم نہیں ہو رہا ہے اور اس بیچ آج پردان منطری ایک بار پھر سے کسانوں سے سیدھا سمبودت کریں گے لیکن سوال یہ ہے کیا پردان منطری کے بعد کسانوں تک پہنچ رہی ہے پہنچ پائے گی کیا وہ بھروسہ جو ٹوٹا ہوا ہے کسانوں کا وہ بھروسہ بنے گا یہ سوال بہت اہم ہے اب ہے پر آشر اس وقت ہمارے ساتھ ٹیکری بارڈر سے ہیں اب ہے وہاں پر کیا صورتحال ہے کیونکہ وہاں بھی ایک بہت لمبا اسٹریچ ہے جہاں پر کسان پچھلے تیس دنوں سے لگاتار بیٹھے ہوئے ہیں آج جو پردان منطری جو کچھ کہنے والے ہیں کیا وہ آج کسانوں کو سمجھ میں آئے گا اس کی گنجائش ہے کچھ دیکھیں حسین لگتا نہیں ہے کیونکہ ٹیکری بارڈر پر جہاں پر ہم موجود ہیں یہاں پر بڑی سنکھیا میں کسان بیٹھے جرور ہیں لیکن سب کا یہی کہنا ہے اس سے پہلے جب پردان منطری نریندر موڈی نے مدھے پردیش کے کسانوں سے سمباد کیا تھا ورچولی ان سے بات کی تھی تب بھی صاف طور پر یہی کہا تھا کسانوں نے کہ ہمیں ہماری صرف ایک ہی مانگ ہے کہ تینوں کرشی کانون واپس لیے جائیں یہاں پر حالانکہ سرکشا کے کافی زیادہ انتظام کیے گئے ہیں ٹیکری بارڈر پر اور بھی زیادہ یہاں پر بیریگیٹس یہاں پر لگائے گئے ہیں لیکن کسان جو ہیں وہ آج پردان منطری نریندر موڈی جو سمبودن کرنے والے ہیں اس کو سننے کے لیے کسانوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنی بات سنانا چاہتے ہیں پردان منطری نریندر موڈی اور سرکار کو اور ان کی بات یہی ہے کہ سرکار کانون واپس لے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جب پردان منطری موڈی سمبودن کریں گے اس کے بعد یہاں پر کسانوں کا کیا ریاکشن ہوتا ہے اب ہے آپ بنے رہیے دیکشا اور گونی کا بھی ہمارے ساتھ بنیم ایک چھوٹا سام بریک لیں گے فورن لارٹ فرنسی بڑی خبر پر